بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام سب پر روز روشن کی طرح آیاں ہیں کہ دنیا پر یہ وقت بہت بھاری ہے اور چین اور امریکہ کے تعلقات کٹھن ترین دور سے گزر رہے ہیں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ بار بار کرونا وائرس کو چائنیز وائرس قرار دے رہے ہیں جارہانہ مزاج کے مالک امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اسے وہان وائرس کہہ کر پکارتے ہیں جس پر بیجنگ میں شدید غصہ پایا جاتا ہے امریکہ کے صدر اور امریکہ کے وزیر خارجہ دونوں نے اس وبا سے نمٹنے کے لیے ابتدائی دنوں میں مناسب اقدامات نہ اٹھائے جانے پر چین کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا لیکن چین کے سرکاری ترجمان نے اس تاثر کو رد کر دیا ہے کہ وبا کے ابتدائی دنوں میں چین کی طرف سے اس کے بارے میں واضح بات نہیں کی گئی تھی ناظرین اکرام اسی دوران چین میں سوشل میڈیا پر ایسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہ عالمی وبا امریکی فوج کے جراسیم پھیلانے کے جنگی پروگرام کے تحت پھیلائی گئی ہے ان افواہوں پر بہت سے لوگوں نے دھیان دیا تاہم سائنس دانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس وائرس کی ساخت قطی طور پر قدرتی ہے لیکن یہ کش مکش صرف لفظوں کی جنگ تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے پسے پردہ اور بہت کچھ چل رہا ہے ناظرین اکرام رواہ ماہ کے اوائل میں جب امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ اٹلی سمیت یورپ کے بیشتر ملکوں سے آنے والوں کے لیے اپنی سرحدیں بند کر رہا ہے تو چین نے کہا تھا کہ وہ طبی عملہ آلات اور امدادی سامان اٹلی روانہ کر رہا ہے جو کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے اس کے علاوہ چین نے ایران اور سربیا کو بھی ایسے نازک موقع پر امداد فراہم کی جب چین خود اس وبا سے نکلنے کی تگو دو کا رہا تھا ناظرین اکرام ان واقعات کی علامتی اہمیت بہت زیادہ ہے اطلاعات کے دور کی یہ وہ جنگ ہے جو پسے پردہ لڑی جا رہی ہے چین چاہتا ہے کہ اس بہران سے وہ ایک عالمی طاقت کے طور پر ابرے یقینی طور پر یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں امریکہ اس وقت تک بری طرح ہار رہا ہے امریکی فضائیہ کی ایک موبائل میڈیکل فسیلٹی کو اٹلی روانہ کرنے کے تاخیر سے لیے گئے فیصلے سے اب کوئی فرق نہیں پڑنے والا ناظرین اکرام یقینا یہ دنیا کے تمام ملکوں کے انتظامی اور سیاسی ڈھانچوں کے کڑے امتحان کا دور ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا قائدانہ صلاحیت بہت کم دکھائی دیتی ہے موجودہ دور کی سیاسی قیادت کو اس قسوٹی پر پرکھا جائے گا کہ وہ اس نازک وقت میں کیا فیصلے کرتی ہے کونسی قیادت کتنی فساحت اور بلاغت کا مظاہرہ کرتی ہے اور ملکی وسائل کتنے موثر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اس وبا کا مقابلہ کرتی ہے ناظرین اکرام یہ وبا ایک ایسے وقت میں پھوٹی ہے جب چین اور امریکہ کے تعلقات پہلے سے ہی سرد مہری کا شکار تھے ایک جزوی سے تجارتی معاہدے نے بمشکل دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی کھینچہ تانی پر پردہ ڈالا تھا اس وقت دونوں عالمی طاقتیں ایشیائی بحر القاہل میں ممکنہ جنگ کی پیش بندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلح کر رہی ہیں چین کم سے کم علاقائی سطح پر تو خطے کا ایک فوجی سپر طاقت بن گیا ہے مگر چین کی شدید خواہش ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو تسلیم کرائے جس کا استخیال میں وہ بین الاقوامی سطح پر حق دار ہے ناظرین اکرام کرونا وائرس کی عالمی وبا سے چین اور امریکہ کے تعلقات اور زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں اس کشیدگی سے اس بہران کے حل اور اسے ابر کر سامنے آنے والی دنیا پر اثر پڑے گا وائرس پر جب کابو پا لیا جائے گا تو چین کی معیشت کا دوبارہ اٹھنا دنیا کی تباہ حال معیشت کو بحال کرنے میں اہم انصر ثابت ہوگا لیکن فی الحال چین کی طبیعی امداد اس وائرس سے لڑنے میں بہت اہم ہے ناظرین اکرام چین کے مشاہدات اور تجربات سے دوسرے ملکوں کو فائدہ اٹھانے کی اشد ضرورت ہے چین دنیا میں عدویات بنانے والا بہت بڑا ملک ہے اس کے علاوہ وہ ڈسپوزیبل اشیاء مثلا دستانے جراسیم سے محفوظ رکھنے والے سوٹ اور وہ تمام اشیاء جو کرونا سے نبٹنے کے لیے درکار ہیں ان کو بڑے پہمانے پر بنا رہا ہے چین کے یہ اعتبار سے طبیعی ساز و سامان بنانے کی دنیا کی سب سے بڑی ورک شاپ ہے اور اس کے پاس ضرورت پڑھنے پر اس صلاحیت میں اضافہ کرنے کی استطاعت موجود ہے جو کہ بہت کم ملکوں کو حاصل ہے چین اس لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے ناظرین اکرام صدر ٹرمپ کے ناکدین کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ نے خود ہی ہاتھ پہنچ چھوڑ دیے ہیں ابتدا میں تو ٹرمپ انتظامیہ اس خطرے کی سنگینی کا اطراف کرنے میں ناکام رہی اور اس کو امریکہ فرز اور امریکی نظام کی فرضی برطری کو ثابت کرنے کے ایک اور موقع کے طور پر دیکھتی رہی لیکن یہاں سوال عالمی سطح پر قیادت فراہم کرنے کا تھا جیسا کہ ایشیائی امور کے دو ماہرین سابق امریکی صدر براک اوباما کے دور میں نائب وزیر خارجہ کریٹ ایم کیمبل اور رش دوشی نے حال ہی میں امریکی جریدے فورن افیر میں اپنے ایک مشترکہ مضمون میں لکھا ہے کہ گزشتہ سات دہائیوں میں امریکہ کی عالمی رنما ہونے کی حیثیت کا انصار صرف دولت اور فوجی قوت پر ہی منحصر نہیں تھا ان کے مطابق یہ حیثیت امریکی حکومت کو داخلی طور پر بہتر طرز حکمرانی کی وجہ سے حاصل قانونی جواز انسانیت کی فلاح کے کاموں اور کسی بھی عالمی بہران کی صورت میں فوری اور مربوط رد عمل کے لیے تیار رہنے اور متحرک ہو جانے کی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے تھا ان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا امریکہ کی عالمی برطری کے تینوں اناثر کا امتحان ہے اب تک امریکہ اس امتحان پر پورا نہیں اتر سکا ایک طرف امریکہ کچھ نہیں کر پا رہا تو دوسری طرف چین بڑی سرگرمی اور انتہائی محارت سے اس خلا کو پور کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس وبائی بہران میں اپنے آپ کو عالمی لیڈر ثابت کرنے میں امریکہ کی ناکامی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ بات ہو کہ اس وقت چین کس طرح اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے ناظرین اکرام کیمپل اور دوشی اسے چین کی دیدہ دلیری قرار دے رہے ہیں کیونکہ یہ وبا چین ہی سے شروع ہوئی بیجنگ نے ابتدائی طور پر وہان میں پھیلنے والی وبا پر پردہ ڈالے رکھنے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد اس نے بڑے محصر انداز میں اپنے تمام وسائل مجتمع کر لیے پریس کی آزادی کی تنظیم پین امریکہ کی سربراہ سوزن نوصل نے اسی جریدے میں لکھا کہ ابتدائی حالت انکار اور وبا پر قابو پانے میں بد انتظامی کی وجہ سے داخلی ادم استقام پیدا ہونے کے خوف سے بیجنگ نے بڑے جارہانہ انداز میں اندرونی اور بیرونی پروپوگینڈا مہم شروع کر دی اس مہم کا مقصد اس وبا کے عالمی سطح پر پھیلاؤ میں اپنے کسور کو کم کر کے پیش کرنا اور اس کے خلاف سخت ترین اقدامات کو درست قرار دینا تھا اس کے علاوہ اس کا ایک اور مقصد مغرب اور خاص طور پر امریکہ کے رد عمل کے مقابلے میں اپنی کابشوں کے موازنے کے طور پر پیش کرنا تھا ناظرین اکرام بہت سے مغربی مبسرین کی نظر میں چین زیادہ قوم پرستی اور عامریت کی طرف جا رہا ہے انہیں ڈر ہے کہ یہ نتائج وبا کے عالمی اثرات اور اس کے بعد معاشی سست روی سے اور زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں امریکہ کی عالمی حیثیت پر اس کا اور تباہ کن اثر پڑ سکتا ہے امریکہ کے تحادی اسے غور سے دیکھ رہے ہیں ٹرمپ انتظامیہ پر شاید وہ سرعام تنقید نہ کریں لیکن بہت سے چینی ٹیکنالوجی ہواوے کے بارے میں امریکی رویے ایران اور کئی دوسرے علاقائی معاملات پر امریکی پولیسیوں سے اختلافات رکھتے ہیں چین نے اس وبا کے خلاف جنگ میں دوسرے ملکوں سے اپنے روابط کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مستقل اپنے تعلقات کے دائرہ کار کو غصت دے رہا ہے ایسے تعلقات جس میں وہ دوسرے ملکوں کے لیے ایک ناگزیر ملک بن جائے اپنے ہمسایہ ملکوں جاپان اور جنوبی کوریا سے نہروابط اور یورپی ملکوں کو طبی علات اور سازو سمان کی فرامی کو اسی بیانیے میں دیکھا جا سکتا ہے کیمبل اور دوشی نے اپنے مضمون میں اس صورتحال کا موازنہ برطانیہ کے زبال سے کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ 1956 میں نہر سویز کے ناکام آپریشن نے برطانیہ کی کمزوریوں کو آشکار کر دیا تھا اور اس کے ایک عالمی طاقت ہونے کے طویل دور کو ختم کیا تھا انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت امریکہ کرونا وائرس کے امتحان پر پورا نہیں اترتا تو اس کے لیے اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو نہر سویز کے ناکام آپریشن کے بعد برطانیہ کے لیے نکلا تھا ناظرین اکرام اس تمام تر تناظر میں چین کے صدر شی جنگ پنگ نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین کو ملک کرونا وائرس کو شکست دینے کے لیے متحد ہو کر لڑنا چاہیے نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی کے مطابق چین کے صدر نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو پیش کش کی ہے کہ چین تمام معلومات اور تجربہ واشنگٹن کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ چین اور امریکہ کے تعلقات ایک نازک موڑ سے گزر رہے ہیں چینی صدر نے مزید کہا کہ باہمی تعاون دو طرفہ فائدہ مند اور واحد صحیح انتخاب ہے چین کے صدر شی جنگ پنگ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے گا اور دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس وبا سے لڑنے میں تعاون کو مضبوط بنا سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ چین کے بعد صبحوں شہروں اور کمپنیوں نے بھی امریکہ کو طیبی سامان اور مدد فراہم کی ہے ناظرین اکرام واضح رہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان کرونا وائرس سے متعلق الزام تراشیوں کا معاملہ چند روز سے خبروں کی شاہ سرخیاں بنا ہوا ہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے کرونا کو چینی وائرس قرار دینے پر فرانس میں چین کے سفارت خانے نے کہا تھا کہ دراصل یہ وائرس امریکہ سے شروع ہوا تھا چینی سفارت خانے نے سوال اٹھایا تھا کہ گزشتہ برس ستمبر میں امریکہ میں شروع ہونے والے فلو کی وجہ سے بیس ہزار اموات میں کتنے مریض کرونا وائرس کے تھے ناظرین اکرام روامہ کے شروع میں بیجنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان زولی جان نے اپنے ایک ٹویٹ میں الزام لگایا تھا کہ امریکی فوج وائرس وہان لائی تھی اس کے جواب میں امریکہ نے چین کے سفیر کو طلب کیا تھا اور الزام لگایا تھا کہ وہ چین پر سازش کے نظریات کو پھیلانے اور عالمی وبائی بیماری شروع کرنے اور دنیا کو نہ بتانے کہ اپنے کردار پر تنقید کا رخ موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں